اسلام علیکم میں ہوں سبویر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل سائنس پیرس میڈیسنز کی جانکاری کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انسٹین ڈوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے تو گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں میڈلیس ڈیزیز میڈلیس ڈیزیز کیا ہوتی ہے اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کا پوزیٹیو ایزنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں میڈلیس ڈیزیز کو ہندی میں خسرہ ڈیزیز کہتے ہیں جو ایک وائرل ڈیزیز ہوتی ہے اور ہی اس کو وائرس کوز کرتا ہے میڈلیس ڈیزیز کا جو پوزیٹیو ایزنٹ ہوتا ہے وہ ایک وائرس ہوتا ہے اور اس کا نام میڈلیس وائرس ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیئے شروعات کرتے ہیں میزلیس ڈیزیز سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس کا اور ویو اس کا اور ویو کیا ہوتا ہے میزلیس ڈیزیز ایک وائرل ڈیزیز ہوتی ہے وائرل ڈیزیز بیک کوز بائی میزلیس وائرل فیملی جو ہوتی ہے اس وائرل کی وہ پیرا مالو وائرل ہوتا ہے اس کو ہم ایزیلی پیروینٹ کر لیتے ہیں بائی ویکسین کے دوارہ اور ویکسین جو ہوتی ہے وہ ایم ایم آر ویکسین ہوتی ہے یعنی میزلیس ممپس اینڈ روگیلا میزلیس ممپس اینڈ روگیلا یہ ویکسین ہوتی ہے اس سے ہم اس کو پیروینٹیبل کرتے ہیں اور اس کو ہم ایزیلی پیروینٹ کر دیتے ہیں اور یہ سمول چیلڈرن کے اندر زیادہ پائے جاتی ہے یہ کے اندر جو ریسپائیٹری ڈروپ لائٹس ہوتے ہیں وہ کف اور سنیجنگ پیروز کرتے ہیں سنیجنگ یعنی چھیک اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں یہ سپریڈ کے چاہتے ہیں ہاں اٹھ سپریڈ او میزلیس بائی چیلڈرن اینڈ اوڈر پیسر یہ سپریڈ ہونے کے کئی طریقے ہوتے ہیں وہ ہاں اٹھ سپریڈ یعنی یہ سپریڈ کے سر ہوتی ہے نمبر ون ایر بورن ریسپائیٹری ڈروپ لائٹس جو ایر کے اندر وائرس ہے جو ریسپائیٹری یعنی ریسپائیٹری کے دوران جو ڈروپ لائٹس ایر کے اندر گئے ہیں ان سے کافو اور سنیجنگ پروڈوز ہوتی ہے نمبر ون بائیس سیلا یعنی کہ جب ہم کس کرتے ہیں یا پھر ڈرنک کو سیر کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ایک ڈرنک میں دو لوگ پیتے ہیں اس ڈرنک کو تو اس کے دوران بھی یہ سٹیر ہو جاتی ہے ایک پیسینٹ سے دوسرے پیسینٹ کے اندر نمبر 3 بائی سکن تو سکن سکن تو سکن یہ جو سکن تو سکن ہوتی ہے یہ ہینڈ سکن یعنی ہاتھ ملانے کے دوران اینڈ ہنگس ہنگس کرنے کے دوران سکن تو سکن یہ ڈیزیز سٹیر ہو جاتی ہے تو اس میں ہم نے جانا کی یہ کس طرح سے سپریڈ ہوتی ہے ایک پیسینٹ سے دوسرے پیسینٹ کے اندر یہ بار ریسپاریٹری گروپلیٹ بائی سلائیو بائی سکن تو سکن اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں اس کا پوزیٹیو ایزینٹ کیا ہوتا ہے پوزیٹیو ایزینٹ میجلیس ڈیزیز ایک وائرل ڈیزیز ہوتی ہے اور اس کا جو وائرس ہوتا ہے وہ میجلیس وائرس ہوتا ہے اور اس کی فیملی ہے جو اس وائرس کی وہ پیری مائرو وائرلی یہ ہوتی ہے تو اس کی کہ اس وائرس کے نام سے ہی اس کو ہم نے ڈیزیز کا نام دے دیا اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں اس کے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں سیمٹمز نمبر وار کافو ریلی نوز نمبر دو انکلا میرڈ آئی اینڈ ریڈ سکن اور سکن کو پر رسز پڑھ جاتے ہیں یعنی ڈاگ دبے سے پڑھ جاتے ہیں یہ تھے اس کے سیمٹمز نمبر تھری سوار تھلور اور فیبر یہ ان کے مین سیمٹمز ہیں اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں اس کا ڈیاغنوسز کیسے ہوتا ہے تو ڈیاغنوسز کرنے کے لیے اس کو ڈیاغنوسز ڈیاغنوسز کرنے کے لیے کررکٹر سٹکس کو دیکھنا پڑتا ہے کی کررکٹر کیسے ہیں کس طرح سے اس کے سیمٹمز ہیں جیسے کف ہو رہا ہے سنیزنگ ہو رہی ہے فیور ہے یا پھر سوار تھروڈ ہے اس کے سکن کیسی ہے انفلامیڈ آئی ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی ڈیاغنوسز کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر اسی کے حساب سے اس پیشنٹ کو دوا لیتا ہے اس کے بعد انجاز لیتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کے سے ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ویکسین ہوتی ہے اس سے اس کو پریوینٹ کرتا ہے وہ ویکسین ایم ایم آر ویکسین ہوتی ہے یعنی میزلیس ممپس روگیلا اس کے بعد اس کے اندر اینالیڈیس کو دیا جاتا ہے یعنی پینکلر جو درد کو ختم کرے اس کے بعد پینکلر ہے جو پھر نسیڑ دیا جاتا ہے یعنی نون سٹیرویڈل اینٹی انپلومیٹری ڈرنگ نسیڑ دی جاتی ہیں اور اس کے اندر سیل فکیر بھی ہے اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو سکول نہیں بیجنا ہے اس کے صاف صفائی کا دھیان رکھنا ہے ہائیدنک کنڈیسن میں اس کو رکھنا ہے ان ساری چیزوں کو دھیان رکھنا ہے اور ان ساری چیزوں کو سیل فکیر کے اندر کرتے ہیں سو یہ تھا اس کے سیل فکیر ٹریٹمنٹ اینڈ ڈیگنوسیس اور پوزیٹیو ایزنٹ آئی اوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے پاس سیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو ان سیاری چیزوں کو لے کر کوئی گوشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کر پوچھ کریں